اسلام علیکم اس پیرنٹس ہم آج اسلامیات اس کا یہ لیکچر ہے اور اوورال یہ ہمارے چینل کا نائنٹی نائنٹھ لیکچر ہے اور آج کا ہمارا موضوع ہے ایمپورٹنس آف دین ان ہیومن لائف یہ کتنا ایمپورٹنٹ ہے ہمارے سی ایس ایس کے سلیبس میں اسلامیات کے اس کا آئیڈیا آپ کو یہاں سے ہو جائے گا یہ دو ہزار بائیس اور دو ہزار سولہ میں یہ کوئسچن اس طریقے سے پوچھا گیا کہ ڈسکرائب دی ایمپورٹنس آف دین ان ہیومن لائف اور ڈیفرنشیئٹ بیٹوین دین اور ریلیجنس یہ سوال دو دفعہ آیا ہے اور آج ہم اسی سوال کا جو پہلا حصہ ہے ایمپورٹنس آف دین ان کے بارے پر بات کریں گے اگلے لیکچر میں ہم دین اور ریلیجن کا فرق جو ہے وہ نیکس لیکچر میں بیان کریں گے تو ان کوئسچن سے آئیڈیا ہوتا ہے کہ بہت ہی زیادہ ایمپورٹنس ہے جس کو اگزامنیشن پوائنٹ آف یو سے سٹیڈی کرنا سب سے پہلے what is meaning of الدین قرآن پاک میں الدین کی اسطلاح استعمال ہوئی ہے it is an arabic word that conveys the meaning of the way or the manner ایک ضابطہ ایک راستہ اس کا مطلب یہ ہے اس کے اور بھی مفہوم یا معنی ہے لیکن جس کنٹیکس میں یہ یود ہوا ہے اس کنٹیکس میں اس کا میننگ بنتا ہے way or the manner thus it means the way and the code of life to be followed ایک ایسا ضابطہ حیات ہے جو کہ ہم جس کے follow کرنے کے پابند ہے یعنی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارے پاس option نہیں ہے کہ ہم اگر چاہیں تو اس کو follow کریں چاہیں تو نہ کریں this is the only code of life which we need to follow in order to be successful before the Allah Almighty تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ دین اتنا اہم کیوں ہے ہماری زندگی میں اس کی importance کیا ہے سب سے پہلا فیکٹر جو اس کو importance کرتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے it is given by the creator خالق نے دیا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اس ہی نے دیا ہے تو لہٰذا اس کی اہمیت یہاں سے بھی بن جاتی ہے کہ یہ وہ instruction manual ہے جو کہ creator نے خود دیا ہے religion, our beliefs, our deen is human need یہ ایک انسانی ضرورت ہے کوئی بھی عقیدہ ہو دین ہو کوئی بھی آپ کا belief system ہو یہ انسانی ضرورت ہے اور یہ فطری ضرورت ہے اسی لیے شاید دنیا کے مختلف علاقے میں رہنے والے لوگوں نے اپنے لیے مختلف belief system create کر لیے ہیں اور یہ جو اسلام ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کے لیے دیا گیا ایک مکمل دین ہے اور یہ اسی انسانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دیا گیا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں بہت سارے ایسے سوالات ہوتے ہیں جن کا جواب science یا دنیا کا کوئی بھی علم دینے سے کاثر ہے تو اس knowledge ویکوئم کا جو آنسر ہے اس ساری اس جو knowledge یہ جو ان question کا آنسر ہے وہ آپ کو دین سے ملتے ہیں وہ metaphysical کہہ لیں یا یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب دنیا کا کوئی اور دوسرا علم جو ہے وہ دینے سے کاثر ہے اچھا اب یہ ہم نے قرآن پاک کی اچھا کچھ آیتیں ان کے انگلیس تحلیشن دیئے ہیں یہ آپ کو ذہن میں رکھنا پڑیں گے ان کے میننگ اسی طرح لکھنا پڑیں گے اگر آپ ان کے arabic ٹیکس لکھتے ہیں تو میں آپ کو یہ رکمنٹ کرتا ہوں کہ آپ ان کا arabic ٹیکس لکھیں اور ان کا arabic ٹیکس کے اوپر بے شک جو اس روپر عراب ہیں وہ نہ لگائیں اور arabic ٹیکس کے ساتھ ان کا انگلیس میں ٹرانسلیشن ضرور لکھیں ابھی تک میں اس میں arabic ٹیکس ایڈ نہیں کیا ای 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 کا arabic ٹیکس جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں قرآن پاک کے سینڈ ڈاؤن قرآن اور ہم نے کی آیت ہے تیسری سورہ مائدہ المائدہ پانچویں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر تین اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین پسند کیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اس دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کیا ہے پھر سورہ علمران تیسری سورت ہے اس کی آیت نمبر ہے نائنٹین انت دین اند اللہ الاسلام کر سکتے ہیں لیکن Arabic ٹیکس کی لیے ایک بات یاد رکھئے گا کہ عراب نہیں لگانے میں ٹائم زائد ہوگا پھر غلطی کا چانس ہوتا ہے اور دوسری بات جی ہے کہ آپ نے Arabic ٹیکس کی بہت زیاد کرنی ہے اور اس کے بعد جو 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 ڈاکومنٹس ہیں جو جن پہ آپ لکھیں گے آیات ان کو آپ نے انتہائی سنبھال کر رکھنا ہے اور ان کو اس سرکے سے dispose off کرنا ہے کہ ان آیات کی بہرونتی نہ ہو دوسرا اس کی امید اس لیے بھی ہے کہ دین جو ہے یہ آپ کی spiritual appetite کو پورا کرتا ہے اور ہر انسان کی ایک spiritual personality ہوتی ہے یہ aspect جو ہے وہ دین کے اوپر بیس کرتا ہے دین سے روحانی ہمیں رہنمائی ملتی ہے روحانی خوشی ملتی ہے spirituality سے مراد ہر وہ چیز ہے جو کہ آپ کی روح کو خوشی دیتی ہے مثلا دوسروں کی خدمت کرنا کوئی ایسا کام کرنا جس سے دوسروں کا فائدہ ہو جس میں آپ کی آپ کا اپنی بھلائی آپ کا اپنا تینجیبل بینیفٹ نہ ہو بلکہ ایسا کام جو آپ دوسرے کیلئے کر رہے ہوں اور بغیر کسی لالچے کر رہے ہو اور آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس سے society at large کو public at large کو فائدہ ہو تو یہ چیزیں جو ہے دین ہی وہ واحد تعلیم کا دریہ ہے جو کہ ہمیں اپنی زندگی کا سچا مقصد بتاتا ہے دین طور پہ ایک belief system کے طور پہ بھی اور ایک نظام میں حیات کے طور پہ بھی اور دوسروں کی مدد یہ ہے ایک انسان کی زندگی کا مقصد جس کے لئے اس کو بھیجا گیا ہے انسان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا ہے اس کے پیچھے یہ ہے کہ وہ جا کے میری وزد کرے مجھے سبمیٹ کرے میرے سنڈر کرے مجھے ہی سعیدہ کرے مجھے اپنا رب مانے اور دوسری بات یہ ہے کہ پورے پیکج کو فالو کرے جو تعلیمات ہیں جو نظام دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو فالو کرے انفراد زندگی میں بھی اور اجتماعی بل سوشل آرڈر قیم کرتا ہے کچھ ویلیوز دے کے مثلا یونیٹی ہے مدہد کرتا ہے برابری کے نظام پہ ماشاء قیم کرتا ہے اخوت برادر ہود امن دیتا ہے اسلام فساد فیل آرز کو ڈسکریج کرتا ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ دوسروں کی جان و مال کی احضرت کریں اسلام اخلاقی اقدار دیتا ہے کہ سچ بولیں اور برائیوں کا قریب نہ جائیں ناب تو علم کمی بیشی نہ کریں انصاف کریں اسلام محبت کا دین ہے سنسیریٹی جسٹس انصاف کے اوپر بہت ازا فوکس ہے عرول افلا قانون کے سامنے سب برابر ہیں سب کی ویل فیر اور اسلام ایک سیلف لیس نس کی بنیاد رکھتا ہے کہ اب اپنی ذات سے بڑھ کے اپنی ذات کو بسے پشت دال کے دوسروں کی فیضہ کی کام کرے اور سیکریفائز یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اسلام کی پور ویلیوز ہیں اور انہی کی بنیاد پر ایک ورکیبل سوشل آرڈر قائم کرتا ہے اسلام ڈسکرنج کرتا ہے گریڈ کو اور سیلفشنس کو ڈسکرنج کرتا ہے فیئر پلے کو پریفر کرتا ہے اور فاؤل پلے کی نفی کرتا ہے تو یہ چیزیں ایک ورکیبل سوسائیٹی قائم کرتی ہیں اور یہ ورکیبل سوسائیٹی ہے امہ کا یہ کنسپ ہے سورہ آل امران کی آیت نمک ستین ہے جس کا مطلب یہ ہے and hold firmly to the rope of Allah all together and don't become divided and remember the favor of Allah upon you when you were enemies and he brought your hearts together and you became by his favor brothers and you were on the edge of the fire and he saved you from it اور یہ کہتا ہے کہ آپ میری رسی کو بد بچی سے تھام لیں اور تفرقہ میں نہ پڑھیں اسلام individual accountability کا ایک نظام قائم کرتا ہے جس میں سورہ المدسر ہے اور 74 سورہ ہے اس کی آیت نمبر 30 جس کا مطلب یہ ہے ہر سول جو خود ہی رسپانسی بل ہے then اسلام جو ہے مختلف رشتوں کے rights and duties کا تیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کو follow کریں مثلا زوجین کے حقوق of rise and duties of parents and children ہیں rights of rights of inheritance رائٹس دیتا ہے duties کا تیان کرتا ہے اور یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اچھے معاشرے کیلئے بہت ضروری ہیں پھر اسلام انسانیت کی ڈیگنٹی کی تعظیم کی طرف جو دلاتا ہے we have honoured the children of Adam and carried them by land and sea we have provided good sustenance for them and favor them especially above many of those we have created کہ ہم نے انسان کو بہت ساری مخلوقات پہ فوقیت دی ہے سورہ الاسرہ سترمی سورہ ہے اور اس کے آیت نمبر ستر سورہ البکرہ کی آیت نمبر تیس ہے just recall the time when your lord said to the angels i am going to appoint a on the earth they said are you going to appoint such a one as will cause disaster as will cause disorder and bloodshed and shed blood on the earth we glorify you with praises and sanctify you he the almighty said i know that which you don't know تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا فرشتوں سے کہ میں زمین پہ ایک اپنا خلیفہ مقرر کرنے لگا ہوں تو انہیں کہا کہ آپ ایک ایسے مخلوق کو بنا رہے ہیں جو کہ زمین میں فساد پھیلائے گی تو ہم آپ کی تعریف کیلئے کافی ہیں تو اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا بہت بڑا مقام ہے اب یہ میں نے قرآن پاک کی شامل کیا ہے آپ کو یہ رکمنٹ کرتا ہوں کہ تمام آیات کے آیات ختم ہوگئی ہے تو کل انہ حد اللہ حد و عمر ن لے نسل مر لرب بال آلمین سی شورلی اللہ's گایڈنس is the only true گایڈنس and we are commanded to submit to the lord of the worlds یعنی یہاں سے ظہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی رہنمائی ہے اس کا بہت بڑا سورس ہے اللہ کی اور ہمیں ہکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے سرد سلیم خام کریں سورہ النام آیت نمبر اکھتر پھر یہ سورہ ہے جو کہتی ہے کہ ہم نے زندگی کے تمام شعبوں کے بارے میں مثالیں دیں ہیں آیت آیت نمبر اس تائیس اور یہ قرآن پاک کی 49 سورہ ہے یعنی اس میں ہر چیز کے بارے میں مثالیں موجود ہیں چاہے وہ آپ کی social life ہو cultural ہو individual ہو legal jurisprudence war peace economic political اور transaction buying selling burial death life ہر طرح کے جو قوانین ہیں جو طریقہ اکار ہیں جو قرآن پاک میں دیئے گئے ہیں اور وہ compliment کرتی ہے قرآن پاک کا ایک جو instruction ہیں ان کا ایک عملی نمونہ ہمیں ملتا ہے نبی پاک صلی اللہ کی لائف میں اور ان کی لائف کو جب سٹیڈی کرتے ہیں تو آپ کو پوری طرح سمجھ آتی ہے دین اسلام میں سنہ کی حدیث کی بہت اہمیت ہے قرآن پاک میں فنڈمنٹل پرنسیپلز اچھا طریقے سے بیان کیے کہے ہیں پرفیکشن سے اور ان کا عملی نمونہ آپ صلی اللہ علیہ کی ذات میں موجود ہے دین is the concept of equality یہ بھی دین کی حمیت ہے کہ دین ایک ایک معشارہ کی عام کرتا ہے ایک 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 منیاد پر معشارے کی بنیاد رکھتا ہے human beings we created you from all from a male and a female and made you into nations and tribes so that you may سورہ الحجرات آیت نمبر تیرہ اے انشانوں ہم نے تمہیں ایک مادہ اور نر اور مادہ سے پیدا کیا اور آپ کی قومیں اور قبیلیں بنائے تاکہ آپ اس دوسرے کو جان سکیں جکینی طور پہ تم میں سے بہتر وہ ہے اللہ کے نزدیک جو کہ سب سے دادہ اللہ سے خوف کھانے مالا ہے اور جقینا اللہ سب کچھ جانتا اور باخبر ہے یہ یہاں سے شو ہوتا ہے کہ تمام سب برابر ہیں اور ان کی نسلیں قبیلیں وہ صرف ان کی پہچان قذریہ ہیں اور جو فضیلت کی بنیاد ہے وہ صرف تقویہ ہے پھر قوانے پاک میں اللہ تعالیٰ جی کہتا ہے کہ صرف اللہ کے علاوہ کسی اور سے خوف نہ کھائیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو ماننے والے ہیں ان کے لئے کوئی خوف نہیں ہے اور نہ ان کو کل غم ہے سورہ یونس آیت نمبر پاسٹ دین جو ہے وہ اپلائیڈ پرنسیپل دیتا ہے ایسے آپ کو اصول دیتا ہے جو کہ آپ دنگی میں اپلائی کر سکتے ہیں پریکٹیکل لائف میں اپلائی کر سکتے ہیں یہ اس دین کا اہمیت ہے آپ کی لائف میں اور یہ کسی سیری فتن بات ہے کہ یہ آپ کو کتابی بات نہیں کرتا یہ آپ کو ایسے اصول دیتا ہے جو کہ لائف میں آپ پریکٹیکل implement کر سکتے ہیں سورہ آل نسا چونسی سورہ ہے اس کی آیت نمبر 59 اس میں الگالہ کہتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ کا حکم مانو اور اس کے رسول کا حکم مانو اور وہ جو تمہارے اوپر اتھارٹی میں ہے یہ بہت امپارٹنٹ ہے یہ جو دوزن اتھارٹی ہے یہ حکمران یا آپ کا جو بھی اپنے حکمران منایا ہے اس کی بات ماننے کا حکم ہے آپ یعنی یہ بہت بڑی ایک گائیڈنس ہے کہ بھلے آپ اختلاف بھی کرتے ہوں اسے تو اس کی اس کا حکم ماننے کا آپ کو کہا گیا ہے کیونکہ وہ آپ کے اوپر اس کو اختیار دیا گیا ہے اگر لوگ اس کی بات نہیں ماننے گے تو انار کی اور کیا سپھیلے گا ہاں اگر آپ کو اس سے کوئی اختلاف ہے تو اللہ کو اور اس کے میسنجر کو اس ریفر کر دیں ایک اسلامی ریاست میں جس کا حکمران مسلمان ہو اس آیت میں جو میں سمجھا ہوں یہی ہے کہ قوم کو یا لوگوں کو یاد نہیں دیتا کہ وہ اپنے حکمران کی خلاف چلیں آخر میں یہ حکمران ہے او ہمینیٹی انڈیڈ وہ یہ کریٹی یو فرام میل اور فیمیل یہ سورہ روٹ کر سکتے ہیں ایک ویلیٹی میں اور جس ٹونٹ آف آنر ہے وہ عزت کا میار تقوی کی بنیاد پہ ہے تو انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم بات کریں گے دی فرنس بیٹوین دین اور ریلیجن تو دین کی اہمیت کی اوپر ہم نے بات کی یہ لیکچر آپ کو بہت ہیلپ ثابت ہوگا یہ لیکچر مختلف سورسے سے ریچر کے بعد میں نے پوائنٹ سٹھائے ہیں اور ہفرلی یہ ایک comprehensive تھا آپ کے لیے تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ